بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص طور پر وہاں ہندو یہ لیکچر سن کر حیران اور پریشان رہ گئے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور اگر ایسا ہے تو کیا انہوں نے اپنی زندگی گمراہی میں نہیں ڈالی روی شنکر نے آخر خدا کا ایسا کون سا تصور پیش کیا کہ ہندو بھی ہڑ بڑا کر رہ گئے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہندو کے سب سے بڑے سکولر روی شنکر کے موں سے ہی ہندو مت کی صحیح پہچان کرواتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہندووں کے لیے بھی بہت بڑا دھچکا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شری شری روی شنکر نے کہا کہ ڈاکٹر زاکر کو سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی انہوں نے ہماری مذہبی کتابیں یاد کر رکھی ہیں اور یہی میں دنیا کے تمام انسانوں سے چاہتا ہوں کہ وہ بھی دوسرے مذہبوں کو پڑھیں تھوڑا ہی صحیح مگر علم حاصل کریں اس سے ان کی سوچ میں یہ تبدیلی بھی آئے گی جو کہتے ہیں کہ صرف میں جنت میں جاؤں گا باقی سب جہنم کا اندھن بنیں گے زاکر نائک نے روی شنکر کی کتاب کا حوالہ دیا تھا جس میں انہوں نے روی شنکر کی لکھی کتاب میں سے ہی تضادات کو کھول کر بیان کیا تھا شری روی شنکر نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے صفائیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ ڈاکٹر زاکر نے جس کتاب کا حوالہ دیا وہ امرجنسی میں لکھی گئی تھی گجرات میں دنگے ہو رہے تھے اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ کتاب جلد سے جلد مارکٹ میں جائے اور ہندو اس کو پڑھ کر سوچیں کہ دنگے کرنا ہمارے دھرم کا حصہ نہیں ہے میں جلدی میں کسی اسلامی سکولر کے پاس نہیں گیا اس لیے جو قرآن سے مجھے آیات ملی اور جو میں نے سمجھا وہ اس کتاب میں لکھ دیا مگر اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں اور دنگے رک جائیں میں نے غلطی کی تو معافی مانگتا ہوں مگر میرا مقصد اچھا تھا ماں جب بچے کو کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ تو اس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی لیکن اگر صرف لفظوں پر رہ جائیں تو پھر اس سے کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے شری ربی شنکر نے کہا کہ بھکتی سوترا میں لکھا ہے کہ منطق پر نہ جاؤ کیونکہ یہ بحث کو جنم دے گی اور بحث کہیں نہیں لے کر جاتی ہر مذہب کو لے کر بہت سی بحثیں ہو سکتی ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے مگر اصل میں ایک ہی مذہب کے معنی والوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں ربی شنکر نے یہاں یہ موقع بھی ضائع نہ کیا کہ اسلام میں فرقوں پر تنقید کرنا شروع ہو گیا کہا کہ اسلام میں شیعہ، سنی، احمدی اختلافات ہیں ہندومت میں بھی کئی گروہ ہیں پہلے صرف ایک بدھا تھا مگر اب بدمت میں بتیس فرقیں بن چکے ہیں ہر فرقہ اپنی کتابوں کی اپنی ہی مرضی کی تشریح کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صحیح اور باقی سب غلط ہیں دس سال پہلے ہم بات کرتے تھے کہ لوگوں میں برداشت ہونی چاہیے آج یہ ختم ہو چکی مگر آج ہم محبت کی بات پھیرا رہے ہیں آج کے دور میں برداشت ضروری نہیں بلکہ محبت ضروری ہو چکی ہے شری روی شنکر نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں دیلی میں کار میں جا رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بزرگ لوگ بھی تھے انہیں گلیوں میں سے ہو کر اپنے گھر جانا تھا تو میں نے اپنے اسسسٹن سے کہا کہ تم ان کو گھر لے جاؤ میں نے رکشہ پکڑا اس رکشے کا ڈرائور بہت نفیس تھا اس نے دونوں طرف اداکاروں اور اداکاروں کی تصویریں لگا رکھی تھی اس نے کہا کہ گرو جی ماف کرنا مگر میرا ماننا ہے کہ خدا ہر طرف ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں انہیں خدا ہر طرف نظر آتا ہے یہاں پر روی شنکر نے ڈاکٹر زاکر نائے کے ان دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہوتی جبکہ ہندو بھت بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں روی شنکر نے اسی رکشہ ڈرائور والی بات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ پینٹنگ پسند نہیں مگر میں پینٹر کو بہت سراتا ہوں تو آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور آپ اس پینٹر کو بھی سو فیصد نہیں مان رہے شری روی شنکر کا کہنا تھا کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ یہ پوری دنیا خدا کی ہے ڈاکٹر زاکر نے ہندو صحیفوں کے حوالے دے کر بتایا ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں مگر وہ اتنا ڈیپ میں نہیں گئے اگر جاتے تو ان کو اور بھی حوالے مل جاتے جو کہتے ہیں کہ وہ ہر انسان کے دل میں رہتا ہے صوفی اسی بات کو اپنی نظموں میں بیان کرتے رہے ہیں خود بلے شاہ نے بھی یہی کہا اور وہ تو ہندو نہیں تھے وہ مسلمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ تو مان یا نہ مان دلدار تجھے میں نے خدا مانا یہ زبان کسی پروفیسر کی نہیں بلکہ خدا سے محبت کرنے والوں کی ہے اگر کسی کے دل میں خدا کی سچی محبت ہو تو ہی وہ محبت کی اس منزل کو پا سکتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں شری روی شنکر سیدھا سیدھا الزام لگا رہا تھا کہ مسلمان خدا سے محبت نہیں کرتے ہندو کرتے ہیں اس لیے انہیں ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے ڈاکٹر زاکر نے کہا تھا کہ میں نمستے نہیں سب کو سلام کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھارت کے کلچر کو صحیح سے پہچان نہیں رہے اگر کوئی انسانوں سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کے تمام کلچرز کو بھی اپنائے گا روی شنکر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان گیا تھا وہاں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ آپ لوگ اتنے زیادہ بھگوانوں کی عبادت کرتے ہیں جبکہ خدا تو صرف ایک ہے تو میں نے کہا تھا کہ آٹا تو آٹا ہوتا ہے اس سے کوئی روٹی بناتا ہے کوئی سموسا بناتا ہے کوئی کچولی تو کوئی پراتھا بناتا ہے ایسے ہی خدا ایک ہے مگر وہ ہر ایک میں ہے یعنی ہندووں کے اس سب سے بڑے سکولر نے دبے لفظوں میں مان دیا تھا کہ ہندومت میں بھی خدا صرف ایک ہی ہے آپ بھی اس کے یہ الفاظ سنیے شری روی شنکر تو یہ مان چکا تھا کہ ہندومت میں ایک ہی خدا ہے مگر ساتھ ہی اپنی بات بدلتے ہوئے محبت کا پرچار شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ لفظوں پر دھیان نہ دیں بلکہ لفظوں کے پیچھے کے مقصد پر دھیان دینا چاہیے ڈاکٹر زاکر نے وشنو پر اعتراض کیا تھا کہ وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جس کے چار ہاتھ ہیں کیونکہ ہاتھ تو انسان کے ہوتے ہیں اور وشنو کے چار ہاتھ تو نظر آگئے مگر وشنو کے ہاتھوں میں جو چار چیزیں تھی وہ نظر نہیں آئیں آسمان، انسان، پانی اور آگ اٹھا رکھے تھے یہی تو اس دنیا کو بناتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کچھ ہندو ایسے کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے مگر ان کو صحیح کرنا چاہیے ان پر تنقید نہیں کرنے چاہیے ڈاکٹر زاکر کو بھی چاہیے کہ ہندووں کے وچار مان لیں اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ وہ گنیش پوجہ کیوں کر رہے ہیں تو آپ کے کہنے سے وہ چھوڑ نہیں دے گا کیونکہ اس کے جذبات گنیش پودہ سے جڑے ہیں اور یہ طریقہ صدیوں سے جاری ہے مورتیوں کی پوجہ کرتے ہیں مسلمان بھی تو مکہ میں جا کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں وہ بھی تو جذبات کا ایک اظہار ہے میری بس ڈاکٹر سے یہی اپیل ہے کہ وہ ہندووں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں ہندووں سے اپیل ہے کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں ناظرین شریع روی شنکر پیار کی زبان بول کر مسلمانوں پر تنقید کے نشتر چلا رہا تھا دوسروں کو بولتا تھا کہ ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے مگر خود اسلامی طریقہ کار پر سوالات اٹھا کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیز پہنچا رہا تھا ہندووں کا یہی سب سے بڑا نام نہات سکولر اب اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو چکا تھا اس نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کہا کہ آپ اپنے خیلات اپنے پاس رکھیں اگر کوئی آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آئے تب ہی آپ اس کے ایمان پر سوال اٹھا سکتے ہیں ورنہ جو جیسے جی رہا ہے اس کو جینے کیوں نہیں دیتے بدھ پرستو پر تنقید کا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ لوگ ہزاروں سالوں سے ایسے ہی پوجہ کر رہے ہیں آپ کو پیدا ہوئے جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے اور آ گئے ہیں ہندووں کو ان کا اصل دھرم سمجھانے ان کی عزت کرنا سیکھیں تاکہ وہ بھی آپ کو عزت دیں جب ایک دوسری کے عزت کرنا سیکھیں گے تو ہی ہم سماج کو بہتر بنا سکیں گے روی شنکر نے مسلمانوں کی عبادات کا مزاک اڑانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ ہمیں مورتی سامنے رکھ کر پوجہ کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ ہم فوکس کر سکیں مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دھیان آس پاس ہر جگہ پر ہوتا ہے ہندو سامنے مورتی رکھتے ہیں یا یوگا کی شکل میں پوجہ کرتے ہیں تو ہر سانس کے ساتھ دھیان بھی کھچا چلا جاتا ہے اور دنیا بھی مانتی ہے کہ ہندووں کا بناہ ہوا فوکس بہتر کام کرنے کے لیے کتنا اہم ہے اتنا پاگلپن اچھا نہیں کہ صرف میرا ہی دھرم اچھا ہے باقی کسی کا نہیں اگر کہیں سے کوئی اچھی چیز مل رہی ہو تو لے لینے چاہیے اگر ہم ٹیکنالوجی، کاریں، موسیقی دنیا کے کسی بھی ملک سے لے سکتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے دھرم سے متعلق بھی کچھ جذبات لے لینے چاہیے خدا کا تصور یہ نہیں کہ کوئی بیٹھا ہے اور کوئی انسانوں کو پیغام دے رہا ہے وہ ہر چیز ہے شری شری روی شنکر یہ کہتے ہوئے اپنی نشست پر جا بیٹھا کہ مجھے زیادہ علم تو ہے نہیں کہ ڈاکٹر زاکر کی طرح میں گھنٹا گھنٹا بول سکوں جتنا میں نے کہہ دیا اسی کو کافی سمجھیں